بی جے پی سانسا سودیر گپتہ نے برطی جن سنکھیا کو لے کر کہا کہ بھارت کی آبادی اسنتولت کرنے میں ایکٹر امیر خان جیسے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے یہ درباگ پون ہے کہ یہ ہیرو کہہ جاتے ہیں اور یہ دیش کو اس طرح کا سندیج دے رہے ہیں انہوں نے امیر خان پر ویانگ کستے ہوئے کہا کہ دادا امیر دو پتنیوں اور بچوں کو چھوڑ کر تیسری کی تلاش میں جڑ گئے ہیں بھارت میں برطی جن سنکھیا ان دنوں اہم مددہ بنے ہوئی ہے وہیں بھارت میں برطی جن سنکھیا کو لے کر منصور سے بی جے پی سانسا سودیر گپتہ نے بولیوڈ ایکٹر آمیر خان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے انہوں نے کہا آمیر خان جیسے لوگوں کی وجہ سے بھارت میں جن سنکھیا بڑھ رہی ہے آمیر خان نے تین بچوں کے ساتھ دو پتنیوں کو چھوڑ دیا ان کی پہلی پتنی رینا دتا اپنے دو بچوں کے ساتھ اور دوسری پتنی کرن راو اپنے بچے کے ساتھ کہاں بھٹکیں گی اس کی چنتہ نہیں ہے لیکن دادا آمیر تیسری کی کھوڑ میں جڑ گئے ہیں انہوں نے کہا یہ دیش کا دربھاگ ہے کہ ہیرو کہے جانے والے آمیر خان کا یہ سندیش ہے تو ابھی تو لوگوں کا ہیرو آمیر خان ہے اب پہلی پتنی رینا دتا اپنے دو بچوں کے ساتھ دوسری پتنی کرن راو اپنے بچے کے ساتھ کہاں بھٹکے گی اس کی چنتہ نہیں لیکن دادا آمیر تیسری خوج میں جڑ گئے ہیں یہ بھارت کا سندیش ہے دنیا کو اور یہ ہیرو ہے یہ جو دنیا کہتی تھی کہ یہ انڈا بیچنے کے علاوہ زیادہ کچھ اکل ہے نہیں اتنا ہی کرے تو زیادہ ٹھیک ہے بھارت کی آبادی کو آسنتلت کرنے میں آمیر خان جیسے لوگوں کا ہاتھ یہ دربھاگیا ہے صدیر گپتہ نے کہا کہ آمیر خان جیسے لوگوں کو سماج کا آئیکن ہونا چاہیے پر بے دو دو شادیاں کر جنسنکھیا بڑھانے میں یوگدان دے رہے ہیں جنسنکھیا نیانترن کے لیے کٹھور قدم اٹھانے کی ضرورت ہے آمیر خان، سیف علی خان جیسے لوگ دیش کے آبادی کو آسنتلت کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں بھارت کو کٹھور ہونا پڑے گا ویگاسوادی سوچ چاہیے تو جنسنکھیا پڑھنے انترن چاہیے جن لوگوں کے ارادے گلت ہیں ان پر کنٹرول چاہیے بہت صاف ہے کہ آخرکار ہمیں ایک نہ ایک دن تو ویچار کرنا پڑے گا آبادی ایک سو چالیس کروڑ تک پہنچ گئی ہے ایسے میں جنسنکھیا دیوست پر نہ تو شب کامنائے بنتی ہیں نہ بدھائی بنتی ہیں اگر پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو جب بھارت کا بیواجن ہوا تھا تب زمین زیادہ گئی تھی جبکہ پاکستان میں جنسنکھیا کم تھی سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجدیتی سے اوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز